اسلام علیکم دوستو دوستو محمد بن موسیٰ خوازمی جیوہ میں پیدا ہوئے یہ ایک گریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اپنے وطن میں وہ بلکل غیر معروف تھا وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ علم و عدب کا یہ آفتاب و مہتاب اور ریاضی کی بلند پایا کتابوں کا مصنف ان کے درمیان رہتا بستا ہے وہ آٹھ سو بیس عیسوی کے لگ بھگ ترک وطن کر کے بغداد پہنچا یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے جن عظیم شخصتوں نے دنیا میں اپنی قابلیت آلہ مہارت اور امتہ استداد سے بنی نوح انسان کی خدمت کی اور فائدہ پہنچایا ان میں خوازمی سر فہرست ہے اپنی خودات صلائیت کی بنا پر اسے دربار شاہی میں نمائی مقام حاصل ہوا وہ خلیفہ معمون رشید کے مخاربین خاص میں شامل تھا خلیفہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا خلیفہ کی فرمائش پر اس نے دو گراہ کندر کتاب تصنیف کی جنہیں خلیفہ نے بہت پسند کیا اسے گراہ کندر انعامات سے سرفراز کیا وہ بغداد کی بیت الحکمت میں جس میں قابل ترین علماء علمی تحقیقات اور ریسرچ میں شبہ روز مصروف رہتے تھے رکنیت کا خوان تھا اس کے لئے اس نے ایک انوخہ طریقہ اختیار کیا شبہ روز کی دیدہ ریزی کے بعد اس نے علم و ریاضی پر ایک جامعہ نویت کا تحقیق مقالیت تحریر کیا اور اسے ایک آدمی کو بھیج دیا ایک آدمی نے مقالعے کے بارے میں سوالات پوچھے اس نے زبانی سوالات وائیوہ میں ارکان کو پوری طرح مطمئن کیا جس کے بعد اسے ایک آدمی کا رکن منتقیب کر لیا گیا وائیوہ کا یہی طریقہ آج بھی یونیورسٹیوں میں رائنج ہے خوازمی نے بیت الحکمت کے طرز پر اپنی ایک علیدہ تنظیم قائم کی جس میں علم و ریاضی اور الجبرہ کے نامور ماہرین نے شمولیت اختیار کی خوازمی نے علم و ریاضی میں زبردست کارنامے سر انجام دیئے خوازمی کی کتابیں بہت پہلے یورپ پہنچ چکی تھی ان کے ترجمے بھی لاتانی زبان میں ہو چکے تھے اس کی کتاب حساب کا ترجمہ چودھویں صدی کے بعد کے زمانے میں انگریزی اور دوسری زبانوں میں شائع ہوا اس کا انگریزی ترجمہ روزن نے اٹھارہ سو اکتیس ایسی میں کیا اور لندن سے پہلی بار بڑے احتمام سے شائع کیا یہ خوازمی کی ریاضی کی پہلی کتاب ہے جسے یورپ کے ریاضی دانوں نے پڑھ کر علم و ہنسے کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھا یہ کتاب چودھویں صدی میں یورپ پہنچی اسے پڑھ کر وہاں کے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں وہاں ریاضی میں رومن ہنسے رائیں تھے جو بلکل نامکمل ناکس ناقابل فہم اور گلت اصولوں پر مبنی تھے وہاں کے ریاضی دانوں نے خوازمی کی کتاب کو دیکھ کر اپنے حساب کتاب کے اصول بدل دیئے اور عربی ہنسوں کو فوراں تبدیل کر لیا یہ ہنسے عربی فگر کہلاتے ہیں خوازمی کی دوسری کتاب الجبرو القابلہ ہے یہ الجبرہ پر اپنے فن کی بےمثل بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے اور یہ بلکل سچ ہے کہ خوازمی الجبرہ کا موجب ہے مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ علم جبر مقابلے پر اسلام میں جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ اسی عہد کے ایک مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوازمی نے خلیفہ معمون رشید کے فرمائش پر لکھی تھی یہ تصنیف آج بھی موجود ہے یہ اس قدر جامعہ نویت کی ہے کہ خوازمی نے اس کتاب میں جو اصل اور قائدے بیان کیے ہیں آج بھی اسکولوں کی آلہ جماعتوں اور کالجوں میں وہی قائدے پڑھائے جاتے ہیں